نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا سوراج ایکسپریس دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں بکاو سکسے نہ یہ بلٹنگی شروعات کریں گے سرکار کی سب سے سواب لمبی اور مہدوپونی یوجناوں میں شامل خادیان وطرن کو پی ڈی ایس کے ٹھیکہ دار پلیتہ لگا رہے ہیں کارڈھاریوں کو راشن دینے والی پی ڈی ایس کی دکانیں وقت پر کھلتی ہی نہیں ہیں سوراج ایکسپریس نے رازدھانی بھوپال سمیت کئی زلوں کی دکانوں کا ریالیٹی ٹھیک کیا تو دکانیں بند ملی لوگوں کا کہنا تھا کہ مہینے میں دو چار دن ہی دکانیں کھلتی ہیں ایک ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں گریبوں کے راشن پر مافیا کی نظر نیاموں کو توڑ کر گریبوں کے حق پر ڈاکا لوگوں کو نہیں مل پا رہا پورا راشن مدھر پردیش میں گریبوں کو راشن مہیا کرانے کے لیے بائیس ہزار ایک سو پیسٹھ اچھت مول کی دکانیں ہیں جن میں سے شہری شیطر میں اٹھارہ ہزار اکتالے اور گامیڑ شیطر میں چار ہزار ایک سو چوبیس دکان ہیں گریب کے چار مہانگروں میں بھوپال میں چار سو سات اندور میں پانسو ایک سی گوائلر میں پانسو چووٹ اور جبلپور میں ایک ہزار سات پیڈی ایس کی دکانیں ہیں سرکار اے پی ایل بی پی ایل اور اتھی گریب کو انتیو دائی انہی یوچنا کے راشن کارڈ سے راشن دیتی ہے برکتوان میں مدیفردیش میں ایک کروڑ سولہ لاکھ سہتالیس ہزار پانسو بیس راشن کارڈ بنے ہیں لیکن ایک ریپورٹ کے مطابق تیس سے پیتیس فیسٹی لوگوں کو ہی پورا راشن اپلپد ہو پاتا ہے سرکار نے بطرن کے لیے ڈیجیٹل آئیزیشن کا بھی استعمال کیا لیکن مدیفردیش میں خادیان مافیا نے پورے سسٹم پر اپنی پکڑ بنا لی ہے مافیا سرکار کے ہر نیم کا توڑ نکال کر گریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں نیموں کے مطابق شاسکی اچت مول کی دکان ربی بار اور ان اپکار چھوڑ کر صبح نو بجے سے ایک بجے تک اور شام کو تین بجے سے سات بجے تک کھلنی چاہیے لیکن پردیش کی 90% دکان نہ تو وقت پر کھلتی ہیں وہ نہ ہی بند ہوتی ہیں ان کی مانیٹرنگ کرنے والے خاص جس سیویل آپورتی اور بھوکتہ ماملہ بیبھاڑ کے ادھکاری دکانداروں سے موٹا کمیشن لے کر نظرے پھید لیتے ہیں اس کو لے کر کانگریس کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کنٹرول کی دکان بھاچپک کے کارے کرتا ہوں اور پڑا بھیکاریوں کے پاس اس لے بیبھاڑ کوئی کاربائی نہیں کر پاتا کہ جب راشن کی دکانوں کی مافیا منافع خور اس کے سمچانہ کی بات جو بھارتی جنتہ پارٹی کے وہ ہوں گے تو سوال یہ خیئے کہ راشن کی کالاواز جاری ہوگی اور اس سے بھی اتر اب تو راشن مافیاوں کے سونرکشا گھتا نان شرمہ جی بن گئے ہیں جن کے بھائی اشوگ نگر گونہ سائٹ کے بڑے راشن مافیا ہیں جنہوں نے کورونا کال میں سیتالیس لاکھ روپیوں کا راشن کا گبن کیا پیڈی ایس گھوٹالے اور دکانداروں کی منمرچی کو لے کر بھاچپک پروکتہ نے سوئیکار کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں دکاندار منافع خوری میں سکریے ہیں بھاچپک پروکتہ نے مافیا کو چیتابے دی ہے کہ گریبوں کا حق جو بھی کھائے گا سرکار اس کے خلاف کڑی کاربائی کرے گی مرد پردیش میں خادیان میں گھوٹالے کے کئی بار آروپ لگ چکے ہیں لیکن سرکاری طور پر کوئی بڑی کاربائی نہیں ہوئی ہے اسی کے چلتے مافیا گریبوں کا حق مار رہے ہیں مرد پردیش میں خادیان گھوٹالا کئی بار اجاگر ہوا ہے لیکن اس پر کوئی بڑی کاربائی نہیں ہوئی ہے اسی کے چلتے خادیان مافیا راسن مافیا گریبوں کا حق مار رہے ہیں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو کہیں نہ کہیں ان گریبوں کا حق جو مار رہے ہیں وہ سرکار کو سمجھنا چاہیے اگر سرکار نہیں چاہتی تو اس کا پرنام کہیں نہ کہیں سرکار کو بھکٹنا پڑے گا کیمرہ پرسن سریعز کا دیار کے ساتھ اربیند چوہان تو سرکار کی سواب لمبی اور مہدبپور یوچناوں میں شامل خادیان وطرن کو پیڈی ایس کے ٹھیکے دار کس طرح سے پلیتا لگا رہے ہیں یہ تو ہم نے ریپورٹ کے ذریعہ دیکھا ہی ہے لیکن زمینی حالات پر کیا کچھ اس کا اسٹیٹس ہے کیا کچھ حالات ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے میرے صحیح یوگی اربیند چوہان ہمارے ساتھ لائپ بنے ہوئے ہیں اربیند جی جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ مہدبپور ایک یوچنا ہے خادیان وطرن کی جس طرح سے ہم بات کریں پیڈی ایس کے جو دھیکے دار ہیں پیڈی ایس کی جو دکانے ہیں سب سے پہلے ہم وہاں سے شروع کریں گے جب آپ وہاں پہنچے فیلڈ پر کیا کچھ اسٹیٹی ہے کیا دکانے لگاتار کھل رہی ہیں کیا پیڈی ایس کا جو وطرن ہے وہ صحیح سمیے پر صحیح طریقے سے ہو رہا ہے اربیند جی دیکھا سابتہ رو پر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ مرد پردیس میں یا پوری دیس میں کتنے پرکار کے راسن کارڈ بنتے ہیں جو گریبوں کو یا عام آدمیوں کو اس کا جو راسن کا راسن اپلات کرا جاتا ہے یہاں تین برکار کے راسن کارڈ بن رہے ہیں سب سے پہلے جاتا ہے اپل کارڈ جو سامان ناغلکوں کو دیا جاتا ہے اس کا اپیوگ بھی کہیں گی ساس کی یوڈناو میں یا پہچان پتر کے روپ میں ہوتا ہے اس کا زیادہ استعمال اپل کارڈ دھارت نہیں کرتے ہیں اس کے بعد بی پیل کارڈ آتا ہے جو گریبی ریکہ سے نیچے جیپن یاپن کرنے والے لوگ ہیں ان کا ہوتا ہے اس کی سنکھیاوی مد بدیس میں سب سے زیادہ ہے اگر بات کریں تو پورے دیش کا یہ مد بدیس ایسا تیسے نمبر کا راج ہے جہاں سب سے بار جیادہ بی پیل کارڈ یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ اتی گریبی ریکہ سے نیچے جیپن یاپن کرنے والے کا انتو در کارڈ بنتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انتو در کارڈ ان لوگ کو بنتا ہے جو جھگی جھوپڑی میں رہتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں بے سہارہ ہوتے ہیں ان لوگ کو یہ انتو در کارڈ بنتا ہے جو آتی گریبے میں آتے ہیں یا کہ سکتے ہیں کہ انہیں مجدوری بھی نہیں ملتی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو مد بدد کی ستیتی تنی ذائنی ہے بے کاس کے بلکل کہا نہیں آسکتے جب ہم نے گراؤن روپور پر دیکھا تو وہاں ہمارے پاس کم تے کم نہیں تو سو سے دیر سو دکانیں یہاں کے فٹیج ہیں ان کے ویڈیوز ہیں ان کے سنچالکوں سے میری بات ہوئی ہے اگر بات کریں تو راسن کا گھوٹالا مد بدیس میں پچھلے کئی ساب ہوتے چل رہا ہے اگر ہم بات کریں چاہے وہ کونگوش کی سرکار ہو چاہے وہ بیٹی بی کی سرکار ہو کوئی بھی بیسیت دھیان نہیں دے رہی ہے سب سے بڑی بات ہے جس کی سرکار ہوتی ہے راسن کی دکانیں انہی کے کارکرتا کوئی زیادہ ہوتی ہیں تو یہ کہیں نہیں کہیں یہ سرکار کو سمجھنا چاہیے پورا بیبھاگ اس پر کام کرتا ہے پیڈی ایس کی جو دکانیں ہیں ان کا جو گہنوں آتا ہے وہ برابر کئی بار پکلا بھی گیا ہے لیکن پکڑنے کے بعد بھی بڑی کاروائی نہیں ہوئی ہے اس بھی جو راسن مافیا مد بدیس میں کافی زیادہ شکری ہے جیدکار